اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں کے ویورز کو جھام خبریں اور اپڈیٹس لیکرز وی لاغ میں آپ کے سامنے آزرہ جناب خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ ہیں کیونکہ عمران خان صاحب سے علیہ امین گنڈاپور صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے شیخ وقاس اکرم صاحب نے اس کی کلارٹی کے ساتھ تردید کی ہے کہ کوئی مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہے اور انہوں نے کہا کہ وہ صرف ہدایات لینے گئے تھے عمران خان صاحب سے کہ اگر اس دوران اگر ہمیں احتجاج کے دوران کو انگیج کرتا ہے تو ہم نے مختلف معاملات پر کیا موقف اپنانا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے ہدایات لینی تھی ادروائز ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی اپروچ کیا گیا اور وہ کوئی پیغام لے کر گئے ہیں لیکن اس کے اوپر میرا کیا موقف ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب نے آج اہم خطاب کی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں وہاں پر کیا بات چیت ہوئی ہے کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں شباہ شریف صاحب بھی وہاں پر بولے ہیں انہوں نے کیا کہا یہ سب چیزیں پر ڈسکس کریں گے مزید آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ محسن نقوی صاحب نے مزید کیا فیصلے کیا ہے احتجاج کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو کافی حد تک یعنی ایک ڈرائیا بھی جا رہا ہے خوزدہ بھی کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کام ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کی گفتگو علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو جو انہوں نے آ کے باہر کیے اور یہ سب چیزیں جا کر کدھر بات لگے گی اس سب چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جی یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں جہاں تک سٹوری میں نے آپ کو پہنچائی تھی پچھلے ویلاغ میں کہ علی امین گنڈا پرش صاحب کی ملاقات ہو گئی تھی اور وہ بغیر میڈیا سے گفتگو کیے روانہ بھی ہو گئے تھے اور یہاں پر صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پرش صاحب کی ملاقات بقاعدہ کروائی گئی ہے بیریسٹر گوھر بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی اس ملاقات کا مقصد یہی تھا کہ کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے اور آگے سے جو عمران خان صاحب کا جواب ہے وہ لے کر علی امین گنڈا پرش صاحب آگے گئے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پرش صاحب کو مذاکرات کرنے کی اجازت دے دی ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں جو مطالبات ہیں یعنی منڈیٹ کی واپسی سیاسی قیدیوں کی رہائی آئین اور جمہوریت کی بھالی چھبیس میں آنی ترمیم کا خاتمہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر کوئی آپ سے باتچیت کرتا ہے تو بالکل آپ ان سے باتچیت کا آغاز کر سکتے ہیں تو یہ خبر جو آئی کہ انہوں نے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے تو اس سے ایک طرح سے یہی تاثر ملا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کے لیے عمران خان صاحب کی اجازت لینے گئے تھے کہ مذاکرات اگر شروع ہوں تو ہم کر لیں یا کیا اس کے اوپر لاحعمل ہو جس کا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج کے علاوہ اگر باتچیت سے ہی مسئلہ حال ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اور ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایک ہتھیار ہے وہ دلیل ہوا کرتی ہے اگر مذاکرات کے ذریعے گفتگو کے ذریعے باتچیت ہو جائے تو ہم تو ہمیشہ تیار ہیں لیکن عمران خان صاحب نے بقول اب علیمہ خان صاحبہ جو انہوں نے باہر گفتگو کی یہ کہا کہ مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتے ہیں کیونکہ انہی کے پاس کوئی اختیار بھی ہے حکومت تو بے اختیار ہے ان سے کیا ہم مذاکرات کریں تو بہرحال یہ خبر آنے کے بعد شیخ وقاس اکرم صاحب نے البتہ ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اس خبر کو ایک غلط رنگ دیا جارہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے یا ہم نے کوئی رابطہ کیا ہے یا کوئی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں یہ صرف آئندہ ممکنہ مذاکرات کی آفر کے پیش نظر ہدایت لینے کے لیے گئے تھے علیہ مین گھنڈا پور صاحب اور انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی اگر ہمیں تجاعت شروع کریں اس وقت آپ سے ملنے بھی نہیں دیا جارہا ہوتا عام طور پر تو اس دوران اگر ہمیں کوئی انگیج کرتا ہے تو ہم نے کیا بات چیت کرنی ہے ان سے اور کس لیول کی کرنی ہے تو اس کے اوپر جو ہے آپ ہمیں پہلے سے انسٹرکٹ کر دیں تو عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ بلکل آپ ان مطالبات کے اوپر بات کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات پسے پردہ چل رہے ہیں تو یہ شیخ وقاس اکرم صاحب کی تردی تھی شیخ وقاس اکرم صاحب بلکل اپنے طور پر وہ موقف دے چکے ہیں لیکن میں تو اس موقف سے بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتی کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر صرف علی امین گنڈا پور صاحب اپنی چوئس سے صرف ہدایات ہی لینے گئے ہوتے اور کسی طرف سے انہیں کوئی میسج نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کتنی آسانی سے ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جاتی کیونکہ جو کوٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ آج اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہونی تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی تو شاہ خانہ وغیرہ وغیرہ جو کیسز کی سماعت ریگلر ہو رہی ہے اس میں جد صاحب آ کر بیٹھے رہے اور وہ دو ڈائی گھنٹے انتظار کرتے رہے کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی وہ آئیں گے تو پھر کاروائی کو آگے بڑھائے جائے گا تو یہ اتنا معمولی بات نہیں ہے کہ جد صاحب آ کر بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے اور انہیں اس بات پہ کوئی افجیکشن بھی نہ ہو کہ ملزم جو ہے وہ کسی اہم ملاقات میں مصروف ہے ورنہ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ملاقات بھی آئے تھے ان کو تو باہر سے گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس لیے کہیں نہ کہیں کچھ باتچیت ضرور ہوئی ہے تھوڑی بہت یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اس کی وجہ سے تجاج مؤخر ہونے لگا ہے لیکن عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر مطالبات پر سے کسی مطالبے پر بات ہوتی ہے آگے کوئی پیشرفت ہوتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ جو علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے گفتگو کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کے اوپر مذاکرات کے لیے صرف جمعہ رات تک کا ٹائم دیا تو دو دن ہیں کٹیگوریکلی اس حکومت کے پاس کہ اگر وہ اتجاج روکنا چاہتے ہیں تو ان مطالبات کے اوپر اگر کوئی باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کر لیں لیکن جمعہ رات کے بعد ہم پھر باتچیت اس معاملے پر اتجاج سے پہلے نہیں کریں گے پھر جو بات ہوگی وہ اتجاج کے بعد ہوگی تو صرف جمعہ رات تک کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے واضح کر دی ہے یہ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا باقی انہوں نے ظاہر ہے جو ان کا عمران خان صاحب کا پیغام تھا وہ پہنچایا کہ جی تمام قوم شرکت کرے اور یہ ان کے فیوچر کی بات ہے تیسری جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات علیمہ خان صاحبہ نے کہی انہوں نے کہا کہ آج عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آسمونیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ جو میرے پارٹی کے نظریاتی لوگ تھے ان کو آپ لے گئے یعنی جو نظریاتی لوگ تھے وہ صرف میرے ساتھ رہے گئے جو باقی لوگ تھے وہ خود با خود کلین اپ ہو گئے تو اس بات کے لیے انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا تو یہ ایک علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے بات کی گئی کہ عمران خان صاحب نے ایسا کہا ہے یہ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی اور اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مطالبات کے حق میں ہی کرنا چاہتے ہیں اچھا اس کے اوپر میں ایک چیز بڑی واضح کر دوں بہت سے لوگی بات کر رہے ہیں کہ یہ مطالبات بڑے براڈ سے ہیں اور یہ ایسے نہیں ہے کہ جو ایمیجیئٹ ہو جائیں گے کہ فوراں فوراں آپ جس سے کہہ سکیں یہ مطالبہ حال ہو گیا یہ پورا ہو گیا یہ اس طرح ہو گیا لیکن ایسا اصل میں یہ ہو ہے کہ جب بھی کوئی مطالبات رکھے جاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور جو مطالبات کے اوپر بات چیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کا اتجاج کتنا کامیاب ہے یا کتنا ناکام ہے سیدھی سی بات ہے اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھئے تو وہاں پر چند بچوں نے جو احتجاج شروع کیا تھا وہ تو کوٹا سسٹم کے خلاف تھا لیکن کیا وہ صرف کوٹا سسٹم بنواہ کر واپس آگے جی نہیں جب وہ احتجاج ایک بڑے انقلاب کی صورت میں بدل گیا تو اس کے ساتھ ہی ان کے جو مطالبات اور جو ٹارگٹ سے وہ بھی بدل گئے اور الٹی میٹلی ہم نے کیا دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پھر نہ صرف یہ کہ پوری حکومت کو الٹا گئے بلکہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے استیفے آ گئے اپوزیشن لیڈر رہا ہو گئے پورا سیٹ اپ بھی بدل گیا ملکی سارا بدل گیا تو وہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جو لوگ ایک بڑی تعداد میں آ گئے تو آپ بعض اوقات ایک چھوٹا مطالبہ لے کر بائے نکلتے ہیں لیکن اگر اتنا بڑا کافلہ بن جائے تو آپ کا مطالبہ بھی بڑا ہو جاتا ہے لیکن دوسری صورت میں اگر آپ بہت بڑا مطالبہ بھی لے کر نکلیں لیکن آپ کے پاس کراؤڈ اتنا نہ ہو تو پھر بعض اوقات آپ کو اپنی فیس سیونگ کرنی مشکل ہو جاتی ہے اور پھر آپ کوئی چھوٹا موٹا کمیشن وغیرہ بنوا کر یا کوئی بغیر کوئی چیز بنوائے بھی منتشر ہو کر جس کو کہتے ہیں کہ گوڈ ویل جسٹر کے طور پر آپ کہتے ہیں ہم خدافز کر کے جا رہے ہیں تو وہ پھر ایک ناکام احتجاج کی کاؤسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو الگ بھگتنی پڑتی ہے اور ایک کامیاب احتجاج آپ کو بعض اوقات آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ ڈیلیور کر دیتا ہے تو یہ all depend کرتا ہے کہ آپ کتنا بڑا کامیاب احتجاج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں باقی مطالبات وغیرہ یہ جو overall مطالبات ہیں وہ تو بالکل ایسے مطالبات ہیں جو کہ دونوں طرف کے لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کون کہے گا جی آئین اور جمہوریت کی بہالی نہیں ہونی چاہیے یا کون کہے گا کہ جو mandate کی واپسی ہے اگر واقعی ہو وہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں جی اگر آپ کے tribunals فیصلے کر دیں آپ کے حق میں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں تو یہ ایسے مطالبات ہیں جن کو وہ ظاہر آکے کہہ دیں گے کہ ہمیں تو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اصل میں سیٹویشن کیا وہ آپ کو بھی پتا ہے تو یہ ساری چیز ہے لیکن یہ all depend کرتا ہے کہ کتنا کامیاب احتجاج ہے پی ٹی آئی کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اب دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب آج اپکس کمیٹی کے جلاس میں موجود تھے وہاں پر بقول خاج آصف صاحب کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بات چیت کی ہے اس موقع پر انہوں نے شکوا بھی کیا کہ جی ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی اور سختی کی جاتی ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں کریک ڈاؤن ہوتے ہیں انہوں نے اس بات کا بھی شکوا کیا کہ ہمارا لیڈر جو ہے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور کوئی ان پر چیز نہیں ہے مقدمے ثابت نہیں ہیں پھر بھی ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے تو اس پہ بھی انہوں نے تجاج کیا لیکن بقول خاج آصف صاحب اس کے اوپر کچھ زیادہ بات چیت نہیں ہوئی لیکن انہوں نے بات وہاں پر اس فورم پر ضرور کی اور میرا خیال ہے وہ فورم ایسا تھا نہیں جس کے اوپر وہ بیٹھ کے صرف اپنی بات کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے وہ اپکس کمیٹی کا اجلاس تھا دہشت گردی کے معاملات کے اوپر اس پہ بات ہو رہی تھی تو اس میں جتنی انہیں سپیس ملی ہوگی اس حساب سے انہوں نے گفتگو کر دی ہوگی لیکن اس موقع پہ جو شباشریف صاحب نے خطاب کیا انہوں نے بھی پھر ان کو انڈریکٹ لیس پہ جواب بھی دیا تھوڑے اسے آج جذباتی سے بھی لگے ویسے ہوتے ہیں اکثر لیکن آج بھی لگے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک کی خاطر یہ دھرنے شنے بند کرنے ہیں یا پھر ہم نے اسی طرح اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے بیچانی کے ساتھ ورنہ تو پھر ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اگر ترقی کا راستہ ہے تو پھر ہمیں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے وہ جو ان کی ایک روایتی سے تقریر ہوتی ہے وہ انہوں نے وہاں پہ بھی کی لیکن آرمی چیف کا خطاب بڑا امپورٹنٹ تھا جنہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی کی جو جنگ ہے وہ ہم سب کی جنگ ہے بھلے کوئی یونیفارم میں ہے یا بغیر یونیفارم کی اور ہم نے لڑی ہے اور آئندہ بھی آگے ہم بھرپور لڑیں گے اور اپنے ملک کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے ساتھ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان سب سے زیادہ مقدم ہے اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا یہ ان کی بڑی امپورٹنٹ بات تھی انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا بلکل اس کا مقابلہ کریں گے اور ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا کسی کو اس کو پورا ہم اس کا راستہ روکیں گے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو آرمی چیف نے کہی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اس کو پھر نتائج بھی بھگتنا ہوں گے تو ایک وارننگ بھی ساتھ تھی اس کے علاوہ ان کا خطاب تھا کہ جو گورننس کی ناکامی ہے اس کو ہمارے جو شہدہ ہیں وہ شہادتیں دے کے قربانیاں دے کر جو ہے اس کو کورپ کرتے ہیں ویسے اس بات کی مجھے بہت زیادہ سمجھ نہیں آئی لیکن بیرن جو ان کا میسیج تھا وہ یہی تھا کہ یہ کرنا ہے جو فیصلیس میں عام ہوئے وہ یہ کہ بلوچستان جو ہے وہاں پر ایک آپریشن کیا جائے گا بلوچستان میں آپ کو پتا ہے ریسنٹلی بھی ایک بہت بڑا واقعہ جو ریلویسٹیشن پر پیش آیا تھا کئی شہادتیں ہوئی تھیں اس سے پہلے بھی جو واقعات پیش آئے ہیں تو بلوچستان کے حالات کافی نازک ہیں اور وہاں پر اب یہ تیع کیا گیا ہے کہ ایک گرانڈ آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا تو دیکھئے اس پر اب کیا ریزارٹ نکلتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک فیصلہ وہاں پر ہوا اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ کیا پی ٹی آئے کے لیے کوئی ٹرپ ہے یا پھر اس سے واقعی کوئی سنجیدہ ہے تو مجھے یہ بزائی نظر آ رہا ہے کہ اگر اس میں کوئی سنجیدگی ہوتی حکومت واقعی سنجیدہ طور پر پی ٹی آئے سے مذاکرات کر کے اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تو اس صورت میں ہمیں کچھ سی بی ایمز نظر آ رہے ہوتے کوئی کانفیدنس بیلڈنگ میجرز نظر آ رہے ہوتے وہ اس طرح کے ہوتے کہ آپ کوئی بے گناہ قیدیوں کو چھوڑ دیں آپ کوئی عمران خان صاحب کی جیل میں ریلیکسیشن کر دیں یا آپ کسی معاملے کے اوپر کوئی کمیشن کوئی کمیٹی کوئی چیز ایسی بنا دیں جو ان کا کوئی دیرینہ مطالبہ ہو جس پر یہ اندازہ ہو سکے کہ آگے وہ کیا چاہتے ہیں کیسے بڑھنا ہے کس طرح کی چیز ہوگی تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ نو مائی کا پل سرات عبور کیے بغیر پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس سے کوئی مذاکرات کرے یہ خبریں اور بھی لوگ دے رہے ہیں کہ آگے ان سے اسی لیے یہ نیگوشیٹ نہیں کیا جارہا کہ نو مائی کے اوپر جو ہے انہیں معافی مانگنے کے لیے پھر سے ایک بات کی جارہی ہے میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس میں معافی مانگیں گے کیونکہ اگر انہوں نے مانگ نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت پرانا مطالبہ جو پہلے بھی کئی دفعہ ہمیں نظر آیا ہے تو یہ اس وقت بھی نہیں عمران خان صاحب نے مانا اس کے اوپر اگر کوئی سیٹویشن بن سکتی ہے تو یہ میکسیمم ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر جو اگری کر سکتے ہیں جو وہ پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ کوئی انکوائری کمیشن بنا دیا جائے اور اگر اس میں کچھ ایسی فائنڈنگز آئیں تو آٹومیٹکلی عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر اپنی کوئی ذمہ داری لیں اگر کوئی فائنڈنگز میں ایسی کوئی چیز ثابت ہو انکوائری کمیشن کی طرف بات جائے گی یا نہیں یہ ایک دیکھنا ہوگا لیکن ایسی شاید کوئی چیز خابلے قبول ہو سکتی ہے ورنہ عمران خان صاحب سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ معافی مانگ لیں گے مجھے اس کا امکان کم نظر آتا ہے دوسری بات یہ کہ جو یہ قومی حکومت پالی بات ہے یہ آپشن بھی سامنے ہے اس کے اوپر آج سلیم صافی صاحب کی گفتگو سنے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشنز کا جو ماحول ہے وہ بن رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بلکہ بہران کا حل یہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جائے جائے اور جو حکومت میں موجود جماعتیں ہیں ان کو پاکستان کی بہتری ملک کی بہتری کے لیے یہ مطالبہ ماننا چاہیے یہ ان کی الفاظ تھے تو فیصل وابڈا صاحب نے جو آج حامد میر صاحب کے پروگرام میں گفتگو کی جو کاشف عباسی کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہ تو کلیرلی کہہ رہے تھے کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ بوجھ بنی ہوئی ہے اور اس سے کوئی زیادہ خوش نہیں لگ رہے تو یہ جو ساری سیچویشن ہے ظاہر ہے کہ اس بات نے کئی نہ کئی اس چیز کو انڈوش تو کیا ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں تک پھر معاملہ جو ہے وہ کس طرف کس نہج پر آیا کیوں ہے کیوں ان سے بات کی چیت کی جا رہی ہے تو ظاہر یہی جو دو چیزیں ہیں ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشر اس کی وجہ سے ہی اس نہج پر بات چیت بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اسی لیے ایک انٹرنل پریشر بڑھایا ہے چوبیس نومبر کی کال دیکھے جبکہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت ایک ایکسٹرنل پریشر بھی جو ہے حکومت کو فیس کرنا پڑ ہے اور اس کا ذکر آج خاجہ صاحب کی گفتگو سے آپ کو نظر آ رہا تھا جو یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ جی برطانیہ کون ہوتا ہے ہمیں یہ کہنے والا امریکنز نے کیوں خط لکھا یہ وہ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں یہ شوک کر رہی ہیں کہ ایک پریشر تو ہے حکومت کا اس لیے تو وہ اس کے اوپر خفا ہو رہے تھے تو اب ایکسٹرنل پریشر جو آ رہا ہے اس کے ساتھ امران خان صاحب نے یہ کال دے کر بیسکلی ایک انٹرنل پریشر بھی بنایا ہے اور اس کے نتیجے میں اب کیا واقعی ایک اتنا بڑا اعتجاج ہو جس سے امران خان صاحب کچھ گین کر سکیں تو وہ ہمیں اب آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا باقی جو یہ چیز ہے کہ کیا سیچویشن ہے اوبر آر اس میں جی محسن نکوی صاحب نے کچھ فیصلے آج لیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو سٹوڈنٹس خاص طور پر اس احتجاج کا حصہ بنیں گے ان کی جو تعلیمی اصناد ہیں وہ کینسل کر دی جائیں گی شناختی کارڈ بلوک کر دیے جائیں گے گرفتاریاں آلیڈی ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ جو کیمپینز کر رہے ہیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ جو یہ کیمپینز کی ویڈیوز چل رہی ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کر کے ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے جو رانماوں سے بات چیت کر رہے ہیں اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی ہیں تو یہ چیزیں ابھی نظر آئے گا لیکن کتنے لوگ آپ گرفتار کر سکیں گے اور کتنے لوگ نکلیں گے یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر نکلنے پر آئے قوم تو پھر چند سو یا چند ہزار گرفتاریاں بھی شاید کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اگر نہ نکلنے پر آئے تو واقعی اس طرح کی دھمکیوں سے ہی بات بن سکتی ہے جو پچھلی بار تک ہم نے دیکھا ہے کہ پہرال پنجاب اس طرح سے نہیں نکل سکا تو کیا اس دفعہ بھی یہ جو حکمت عملی ہے حکومت کی وہ کامیاب رہے گی یہ دیکھنا ہوگا باقی جو خوف ہے وہ کوشش پی ٹی آئی کے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو خوف کا محول ہے اس کو توڑ سکیں لوگوں کی جو موبیلائزیشن ہے اس سے ان کو بھی ایک خوصلہ مل رہا ہے کہ لوگ اس دفعہ پہلے سے زیادہ انہیں لگتا ہے کہ موٹیویٹڈ ہیں اور اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ وہ نکلنے کے لئے تیار ہیں لیکن دن ابھی ہیں جی بیچ میں دو تین بڑے امپورٹنٹ قسم کے اور یہی فیصلہ کن دن ہیں کیونکہ اگر اس میں کوئی پری پروٹیسٹ باتچیت کامیاب ہونی ہے یا کچھ ہونا ہے تو وہ اس دوران ہوگا اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر الٹیمیٹلی صورتحال ہفتے کے روز احتجاج کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے بہرحل ہماری تو یہی دعا ہے کہ جو بھی ہو پرامن طریقے سے ہو اس ملک کے لئے اس میں سے خیر نکلے اور تمام جو فیصلہ ساز ہیں وہ بہتر فیصلے کر سکے اس ملک کے لئے اس ملک کے عوام کے لئے ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ